السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی ناظرین اکرام افغانستان اور ترکی ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں افغان طالبان کا ترکی کے ساتھ رابطہ بڑھتا جا رہا ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کو ترکی سے اور افغانستان کی طالبان حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ ہو چکی ہیں اس وقت ناظرین اکرام افغانستان کی طالبان حکومت کے جو ترجمان ہیں زبیحلہ مجاہد وہ ترکی کے اندر موجود ہیں انہوں نے گدشتا روز ترکی میں دنیا کے میڈیا کے سامنے ایک پریس کانفرز کی ہے اور ترکی کا تمام چھوٹا بڑا میڈیا افغان طالبان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد کی اس پریس کانفرز کو کور کرتا رہا ہے یہاں تک کہ عرب دنیا کے مشہور میڈیا نیٹورک اور بڑے چینل بھی جو طالبان کے ترجمان ہیں زبیحلہ مجاہد ان کی پریس کو ریلیز کرتے رہے ہیں اور ان کی پریس کو کور کرتے رہے ہیں ناظرین اکرام زبیحلہ مجاہد پچھلے دو ہفتوں سے ترکی کے اندر موجود ہیں وہ ترکی کے اندر علماء کرام سے اور ترکی کے اہم اداروں سے اور اہم لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں افغان طالبان اور ترکی کا ایک دوسرے کے قریب آنا یہ مسلمانوں کے لیے نیک شگون ہے مسلمان اب یہ امید وبستہ کر چکے ہیں ترکی سے اور افغانستان سے کہ اب دنیا کی اندر خلافت کی بحالی مسلمانوں کے اتحاد امت مسلمہ کے غلبے کے لیے ترکی اور افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے یہ رول پلے کر سکتی ہے اور یہی دو ملک ہیں جو دنیا کی اندر مسلمانوں کے لیے بالخصوص مظلوم مسلمانوں کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں ناظرین اکرام زبیح اللہ مجاہد نے جو ترکی کے اندر گدشتا رات کو جو پریس کانفرز کی ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ زبیح اللہ مجاہد نے وہ ترکی کی اندر جو پریس کانفرز کی ہے ان کے اندر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اور وہ ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے امید کی علامت ہے زبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ترکی نے افغانستان کے ساتھ کئی شعبوں میں تعاون کیا ہے جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اسے انسانی امداد کے علاوہ اقتصادی شعبوں اور افغانستان میں سرمایہ کاری میں بھی مدد فراہم کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حکومتیں تسلیم کرنے سے زیادہ امت کو تسلیم اور پہچان لینا اہم ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے حکومتیں تسلیم کرنے سے زیادہ امت کو تسلیم اور پہچان لینا اہم ہے آج جب دنیا بھر سے ماہرین یونیورسٹی کے پروفیسرز اور دیگر بحیخہ افغانستان کے بارے میں سوچتے اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے یعنی افغان طالبان کے ترجمان سبیحولہ مجاہد نے کہا کہ اگرچہ ہمیں دنیا کے مختلف ملکوں نے تحال تسلیم نہیں کیا ہے لیکن بطور امت مسلمہ دنیا ہمیں مان چکی ہے ہمیں تسلیم کر چکی ہے اور ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھا رہی ہیں یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے کہ ہمیں اب دنیا کے اندر اپنی جو پہچان ہے وہ کروانے کی ضرورت نہیں بلکہ دنیا خود ہمیں پہچان چکی ہے انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں دوست ممالک اچھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں وہ افغانستان کی کانے ہیں افغانستان ایک ذری ملک ہے عالمی برادری کو اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہیے ہمارے پاس ذراعت کے لئے قابل کاش وسی زمین اور وافر مختار میں پانی ہے یہ زبیحلا مجاہد نے وہاں جو مؤتمر للمؤسسات الاسلامیہ جو کانفس تھی اس کے اندر انہوں نے بات کہی ہے کہ افغانستان میں دنیا کے مختلف ملک آئیں سرمایہ کاری کریں بالخصوص جو کانکنی ہے مادنیات ہیں تیس کھرب ڈالر کی مادنیات ہیں ان کو نکالنے کے لئے پیسہ لگائیں اور ذراعت کے شعبے میں بھی دنیا ہمارے ساتھ تعاون کر سکتی ہے کیونکہ ہم ایک ذری ملک ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمارت اسلامیہ بین الاقوامی اداروں کی امداد مستحقین تک پہنچانے کے لئے سنجیدہ ہے امداد کی تقسیم میں شفافیت ہے ہم بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو یہاں آنے اور سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور انہوں نے کہا تاکہ دنیا کی حکومتیں بین الاقوامی سیاست کے زیر اثر ہیں وہ ازادانہ طور پر اپنے فیصلے نہیں کر سکتی ہیں مسلم اقوام کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے وہ ایک متحد قوم کی طرح سیاسی فریمورک کے اندر افغانوں کی حمایت کر سکتی ہیں یہ بالکر انہوں نے ٹھیک بات کی ہے کہ دنیا کی بہت سی حکومتیں وہ عالمی سیاست کے زیر اثر ہیں ظاہر سی بات ہے یورپ کے جو تنتالیس ملک ہیں وہ طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں اور اسی طرح سے جو جاپان ہے ساؤتھ کوریا ہے آسٹیلیا ہے نیوزی لینڈ ہے یہ ملک ہیں یہ بھی اسی طرح سے اور افریقہ کے کچھ ممالک وہ عالمی جو سیاست ہے بین الاقوامی سیاست ان کے زیر اثر ہیں ازادانہ فیصلے نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ مسلم اقوام کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ ہی کچھ نظریات رکھتے ہیں جو افغان طالبان رکھتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مسلم اقوام کو یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے وہ ایک متحد قوم کی طرح سیاسی فریمبک کے اندر افغانوں کی حمایت کر سکتے ہیں اب وہ یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناتے اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی زبیحولہ مجاہد نے مسلمانوں کو قائل کیا ہے کہ وہ آئیں افغانستان کے حوالے سے اپنا رول پلے کریں ناظرین اقرام زبیحولہ مجاہد نے مسلمانوں کو یہ بھی پیغام دیا یعنی مسلمان ملکوں کے کہ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے تب تک کہ مسلمان ملکوں کے اندر جو تاغوت کے حملے ہیں وہ بند نہیں ہوں گے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے یہ ضروری ہے اور افغانستان بھی اپنے طور پر مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرے گا ناظرین اقرام بتایا جاتا ہے کہ طالبان کا جو علماء کا وفد ہے وہ ترکی کے اندر جہاں اہم لوگوں سے ملاقاتیں کر کے اہم معاہدے کر رہا ہے وہیں افغانستان کے اندر ترکی کے گرینڈ علماء کا جو ایک وفد ہے وہ آیا ہوا ہے اور وہ طالبان کے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے دونوں ملکوں کے اہم علماء اقرام کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا یہ ایک طرح سے بہت بڑا کارنامہ ہے بتایا جاتا ہے کہ پسے پردہ جو افغان طالبان اور ترکی کے علماء ہیں جو اردگان کی پش پر ہیں اردگان ظاہراً تو حکومت وہی کر رہے ہیں لیکن اردگان ترکی کے علماء سے مشورہ کرتے ہیں اور ترکی کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو وہاں کے بزرگ ہیں وہ اردگان کے لئے دعائیں کرتے ہیں انہا اردگان کی کامیابی نہیں ہے ترکی کے اندر جو اسلامائیدیشن کا سفر ہے اس کے پیچھے وہاں کے علماء اکرام کا بڑا رول ہے وہ علماء جو ترکی کے اندر سیکولر اور لبرل نظام سے لڑتے ہوئے جانے قربان کر گئے ان کے جو جانشین ہیں انہوں نے اردگان کو تیار کیا ہے نجم الدین اربکان طیب اردوان کے استاد تھے یہ جو نجم الدین اربکان ہے طیب اردوان نے ابھی دو تین دن پہلے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اپنا پہلا ووٹ نجم الدین اربکان کو دیا تھا نجم الدین اربکان نے طیب اردوان کو تیار کیا تھا وہ ان کے استاد تھے اور نجم الدین اربکان کے پیچھے علماء اکرام تھے تو بنیادی طور پر ترکی کے اندر جو نظام ہے اس کے تبدیلی میں علماء کا بڑا رول ہے اور وہ جو ترکی کے اندر علماء ہیں انہوں نے اردوان کو کہا ہے کہ ترکی اور افغانستان کو ایک ہونا چاہیے اور یہ مسلمانوں کے غلبے اور مسلمانوں کی جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے ان دونوں ملکوں کا ایک ہونا ضروری ہے چنانچہ ناظرین اکرام طالبان اور ترکی کے درمیان یہ خفیہ اور خاموش معاہدہ تیپ آگیا ہے کہ آج کے بعد دنیا میں مسلمانوں کے غلبے کے لیے مل کر کوشش کریں گے آج کے بعد دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو مشترکہ عروج ہے جو خلافت کی ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مسلمان ایک خلافت ایک نظام کے تحت ہوں اس کے لیے کام کریں گے چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ مسلم مسلمان چاہے وہ فلسطین کے ہوں چاہے وہ عراق شام یمن لیبیا روہنگیا دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مسلم ہیں ان کے لیے وہ مل کر کام کریں گے ظاہر سی بات ہے ترکی کا اور افغان طالبان کا ایک ہونا دشمنوں کو قبول نہیں ہے اور وہ اس حوالے سے سادشیں کر رہے ہیں اور ان پر لرزہ تاری ہے کیونکہ کل کو اس وقت جو صورتحال ہے دوہزار تیس کی تیاری ہے ترکی میں اور ترکی سو سالہ معاہدوں سے ازاد ہونے جا رہا ہے اور ترکی جب سو سالہ معاہدوں سے ازاد ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جو یورپ ہے وہ ترکی کے کی اس سلسلے میں مدد کرے گا یہ ویڈیو عام کرتے ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی فالو کر لیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو اسے بھی فالو کر لیں اب تک کے لئے اتنہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ